انسان جب چالیس سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو یہ عمر اس کی وہ ہے اس کے بہت سے تقاضے ہوتے ہیں مثال کے طور پر چالیس سال پہنچ جانے کے بعد اس کی عمر مکمل اب پخدگی کو پہنچ جاتی ہے اب اس کے بعد کا جو مرحلہ آ رہا ہے اب اس کے جسم میں طاقت کے اضافے کا نہیں بلکہ اب طاقت کی کمی کا گویا کہ ڈھل رہا ہے اب اس کی عمر ایسی ہے جو ڈھل رہی ہے کمزوری کی طرف جا رہا ہے تو ایسے وقت میں انسان کو کئی فکر لاحق ہوتی ہے ایک تو اپنی صحت طاقت اور اپنے کام کی فکر ہے دوسرے عموماً اس عمر میں انسان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں خرچ زیادہ ہو جاتا ہے اور اگر ساتھ بیوی ہے تو اس عمر کو پہنچ جانے کے بعد عورتیں بھی بکثت بیمار رہنا شروع کرتی ہیں تو ایسے وقت میں انسان کو یہ ایک فکرہ ہی ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اگر اس کے ساتھ اس کے والدین ہیں تو ظاہر بات ہے وہ ایک بڑی عمر کو پہنچ چکے ہوں گے اب والدین کی فکریں ایک اور اس کے ساتھ رہا کرتی ہے ایسی صورت میں انسان جب اس قسم کے تمام افکار کا شکار ہوتا ہے تو اس کے لیے اس سے بہتر اور کوئی سہارا نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا سہارا لے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے اسی لیے قرآن مجید میں جب انسان اس عمر کو پہنچ جائے تو قرآن نے اسے ایک دعا سکھلائی ہے مجھے بڑا پسند آیا بلکہ ہسی بھی آئی ابھی مادی قریب میں ایک باپ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھا رہا تھا اور سنا رہا تھا یا بیٹا اس کا اسکول جایا کرتا تھا یہ بلکل معصوم عمر کا بچہ ہے سات سال آٹھ سال نو سال یا اسی عمر کا رہا ہوگا آ کر کے پوچھتا ہے ابو جان آپ کے عمر کتنی ہے کہا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب کہا کہ نہیں بتلائیے آپ کے عمر کتنی ہے کہا کہ میری عمر چالی سے اوپر ہو رہی ہے کہا تب تو آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے تب تو آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے وہ دعا جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے چالی سال کے ہو جانے کے بعد اسے وہ دعا سکھلائی ہے حَتَّى اِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَال جب اپنے سختی کو پہنچ جائے جوانی اور جب چالیس سال کی عمروں کو پہنچ جائے یہ نہیں کس سے پہلے دعا نہیں کی جا سکتی ہے بڑی پیالی دعا ہے لیکن خصوصا جب چالیس سال کی عمروں کو پہنچ جائے تو انسان کو وہ دعا کیا کرنی چاہیے میں اس لیے ایک بات کہہ رہا ہوں ہماری بہنوں کو بہت زیادہ شکایت اپنے بچوں کے بارے میں رہا کرتی ہے اپنے شوہر کے بارے میں رہا کرتی ہے اپنے مستقبل کی انہیں فکر رہا کرتی ہے ومومن ٹیلی فون کر کے عورتیں اپنے بچوں کے بارے میں ان کی اصلاح کے بارے میں شکایتیں کیا کرتی ہیں تو ایسی عمر میں پہنچ جانے کے بعد سب سے بہترین سہارا ایک مومن کے لیے وہ اللہ تبارک وطالعہ ہے اور اس سے یہ دعا میں ان الفاظ میں دعا ماغی جائے اللہ تعالی کیا فرماتا ہے حتی اذا بلغ شدہو وبلغ اربعین سرہاں قال کیا کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریتی انی تبتو الیک وانی من المسلمین اے میرے رب ربی اے میرے رب اوزعنی تو مجھے توفیق دے اس لیے کہ کوئی کام بگر اللہ کی توفیق کے ممکن نہیں ہے وما تشاؤنا اللہ انیشا اللہ بگر اللہ کے چاہے صرف تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو ربی اوزعنی اے میرے رب مجھے تو توفیق دے کس بات کی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی کی میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو آپ نے ہمارے اوپر کیا ہے آپ نے ہمیں مسلمان بنایا آپ نے ہمیں اتنی عمر دی کہ اب میں چالیس کو پہنچ رہا ہوں چالیس کو پہنچ گیا ہوں تو اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی اور آپ نے میرے والدین پر بھی نعمت کی اس کا بھی شکریہ آدھا ہے کہ ایسے والدین آپ نے مجھے عطا کیے جنہوں نے مجھے اس راستے پر لگایا کہ میں تجھ کو پہچان سکوں جنہوں نے مجھے پال پوسٹ کر اتنا بڑا کیا کہ میں یہ کچھ کہ سکوں اور بول سکوں تو ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضا اور مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق اتا فرما جس سے تو راضی ہو جائے صرف یہی نہیں کہ میں کام کرتا رہوں عمل کرتا رہوں لوگ سوچتے کم ہیں فکر اس کی کم رہتی ہے ان کا مطلب ایک شخص ہے نماز پڑھتا ہے لیکن آیا اس کی نماز اللہ کے ندیک مقبول ہے کی نہیں ہے اس پر کوئی توجہ نہیں ہوتی اللہ اس کی نماز سے راضی ہے کی نہیں ہے اس کے بارے میں نہیں سوچتا ہے نہیں وان اعمل صالحا ترضا اے اللہ تعالی مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق اتا فرما جس سے تو راضی ہو جائے یعنی تیری بارگاہ میں قبول بھی ہو اس کے بعد وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ اے رب میرے لیے میری ذُرِّيَّت میں اسلح کر دے صرف میری ہی ذُرِّيَّت نہیں ملکن میری ذُرِّيَّت میں میری ذُرِّيَت اس کے بعد تو اصلح لی میرے لیے میری ذُرِّيَّت کی اسلح کر دے اِنی توب تو علیک اے اللہ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں وَإِنی من المسلمین اور میں یہ عہد کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مِن مسلمان ہوں تو یہ بڑی پیاری سی دعا ہے ہمارے ان بھائیوں کے لیے ہماری ان بہنوں کے لیے جو چالیس کے قریب پہنچ رہے ہیں یا اس سے تجاوز کر رہے ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر میں ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں سے شاکی ہیں ایک تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تابعی ہیں ان کے پاس آتا ہے ابو معاشر نامی ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میرا بیٹا بڑا تن کر رہا ہے مجھے میرے بیٹے سے بڑی شکایت ہے اپنے بیٹے سے مجھے بڑی شکایت ہے کہا تم اس آیت کا سہارہ کیوں نہیں لیتے اس دعا کا سہارہ کیوں نہیں لیتے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریتی انی تبتو الیک وانی من المسلمین اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو اس دعا کا احتمام کرنے اور اس کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں وارساپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری نمبر بھیجنے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ